شمار جوزف آپ کو یاد ہوگا اس نے تو پاکستان سپر لیگ میں آنا تھا لیکن جناب چلے گئے ہیں آئی پیل کھیل میں پشاور ظلمی گزشتہ روز میچ ہار گئی اور وہ ہاری ہے تقریباً اپنی بالنگ کی وجہ سے گو کے وان فورٹی سیوین رنز اچھا ٹوٹل نہیں تھا لیکن اگر شمار جوزف وہاں پر ہوتا تو شاید سنیاریوں کچھ چینج ہوتا ہے شاید پشاور ظلمی جیت چکی ہوتی ہے لیکن شمار جوزف کے بارے میں تو ان کے کوچھ کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہے ذرا سنیں یہ آپ نے ڈیرن سمی کو سنا ہے موصوف بتا رہے ہیں کہ شمار جوزف زخمی ہے تصویریں آ رہی ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں انڈیا سے وہ تو انڈیا پہنچ کے ہیں اور کچھ دنوں بعد آئی پیل شروع ہو رہی ہے اور وہ تو وہاں پر آئی پیل کھلنے جا رہے ہیں اور آئی پیل کھلنے کے لیے وہاں پر اس وقت انڈیا میں پہنچ کے ہیں مطلب پاکستان کے ساتھ یا تو پھر جاوید آفنی صاحب نے جھوڑ بولا ہے یا پھر شمار جوزف نے ان کے ساتھ حامی نہیں بری اور حامی بری بھی ہے اس نے شمار جوزف نے یا پھر اس نے آخری وقت پر ان کو دھوگا دیا ہے کس نے کس کو دھوگا دیا یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا لیکن یہ اچھا نہیں ہوا یہ پاکستان صبح لیگ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ اندازہ لگائے نا کہ اس وقت پاکستان صبح لیگ چل رہی ہے لیکن اس میں انٹرائشن نام نہیں ہے بڑے نام نہیں ہے وہ نام نہیں ہے جو اس پی ایس ایل کو ایٹریک کر پائیں کوئی کے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی والے میچ دیکھنے ہیں میں مانتا ہوں کراچی والے نہیں آتے لیکن اگر آپ شمار جوزف کو لے کر آئیں آپ اور کئی بڑے ناموں کو لے کر آئیں جو کہ میکسوال ہے ویلیم سن ہے یا پیٹ کمینس ہے وارنر ہے بڑے نام جس وقت ٹی ٹونٹی کے ہیں ان کو آپ لے کر آئیں تو کراچی والے نہیں آئیں گے کراچی والے تو میں یادہ ٹیسٹ کرکٹ پاکستان وفرنجر ٹیسٹ سیریز تھی تو آخری میچ جب کراچی میں چللا تھا تو سیونٹی پرسن سٹیڈیم بھرا ہوا تھا تو لوگ تو ٹیسٹ میچ دیکھنے بھی آتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو لگے گا یاد ہی تو نیشنل ٹی ٹونٹی کپ اور ان کو تم سال بر دیکھتے ہیں ان کو ہم کیوں دیکھیں خید میں لائن سیٹ رہا ہوں واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں شمار جوزف پر شمار جوزف نے پشاور ظلمی کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا جب وہ ٹیسٹ ون کر آیا ہیرو بنے دنیا بھر کو پہچان ان کی بنی اگدم سے ایک ٹیسٹ میچ میں تو اس کے بعد دو یتین دن بعد جاوید حفظی صاحب نے ایک ٹویٹ مارا کہ بھائی شمار جوزف چیہو پاکستان سوپر دیکھ میں آ رہے ہیں ہم نے بھی ویڈیوز پر آئیم صاحب نے ٹویٹس کیے لکھا سب کچھ ہوا پورے پاکستان میں ایک کہتے ہیں نا کہ شور شاور ظلمی کیا ہوگا شمار جوزف ایک دم سے پشاور ظلمی کی مطلب یہ کیا کہانی بنی تو بڑی خوشی ہوگی اس وقت یار سن کے یہاں شمار جوزف یہاں آ رہے ہیں لیکن شمار جوزف تو اب نہیں آئے وہ انڈیا چلے کے کیوں گے سوال یہ ہے پیسے کے لیے یہاں پیسہ نہیں ہے یہاں جتنے پیسے ملتے ہیں اترے شاید وہاں پر ایک دو میچ کھیل کر مل جائے سیزن تو بہت دور کی بات ہے تو یہاں پلائٹینیم کھلاڑی کو چار سے پاس کروڑ ملتے ہیں وہاں لورک کٹیگری والا بھی چار پاس کروڑ پر جاؤ کمال آجتا ہے تو جب یہاں سے پیسہ نہیں ہوگا پھر دوسرا یہ کہ جب آپ اپنے معاملات کو صحیح سے چلائیں گے جب آپ کھلاڑیوں کے ساتھ معاملات کو سیٹ نہیں کریں گے جب آپ اس لیگ کو برینڈ نہیں بنائیں گے تو پھر یہی ہوگا اس وقت میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ جو ہم کہتے تھے کہ آر نمبر ٹو لیگ ہے نمبر ٹو ہے آئی پیل کے بعد دوسری ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پی ایس ایل جو ہے چوتھے یا پانچھے نمبر پر ہے اس وقت پیسوں کے لیاز سے آپ وہ ایک الیک ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے پاس بولنگ بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بڑے دلچاسپ مقابل ہوتے ہیں یہاں کرکٹ بڑی اچھی ہوتی ہے لیگ پیسے کا نام ہے یہ دلچاسپ کرکٹ یہ وہ یہ سب کانیاں بہت بات یہ ہیں یہ کتابی باتیں ہیں اصلی بات یہ ہے لیگ ہوتی ہے پیسے کے لیے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے پیسہ بنتا ہے چاہے وہ کمپنیز کے جیب میں جائے انٹیویشول کے جیب میں جائے انڈرٹینمنٹ کا نام ہے کرکٹ پیشے رہ کی ہے تو آئی پیل میں کیوں لوگ جاتے ہیں کیا وہاں پر بہت اچھی کرکٹ ہوتی ہے نہیں وہاں بہت اچھا پیسہ ہے وہاں کروڑوں میں پیسہ ملتا ہے اور جب وہاں پر اگر آپ ایک لیگ کھیلو وہاں پر اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا پاکستان سوپر لیگ والوں کو کہ شمار جوزر جس کا ابھی کیریر سٹارٹ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے تو پھر بڑے نام کیسے آئیں گے آپ کے پاس میرا خیال ہے اب وقت آکے ہے پاکستان سوپر لیگ کے بڑوں کو سوچنے کا وقت ہے کہ پیسے بڑھانے ہوگے ہر حال میں پیسے بڑھانے ہوگے آپ کو یہ چار کروڑ پانچ کروڑ کی کہانی سے باہر مکننا ہوگا آکشن کی طرف آپ آئیں آکشن کی طرف نہیں آتے تو ڈائریکٹ پلیئرز کے ساتھ فرنچائزز کو رابطہ کرنے کی اور ڈائریکٹ ان کو اٹھانے کی جو ہے ان کو اجازت دے تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھے معاملات تھیل کر سکے چاہے وہ ایک کروڑ میں اٹھائیں چاہے وہ پچاس کروڑ میں اٹھائیں وہ ان کی بھٹیک ہے آپ ان کو ڈائریکٹ یو کرنے کی کوشش ہے یا پھر آپ آکشن کی طرف جائیں یا پھر اپنا سکیل بناے بڑھائیں مطلب آپ چار ساڑھے چار پانچ کرو بی پی ایر بلدو انہوں نے بڑا زبرس بی پی ایر میں نکالا ہوئے کہ آپ ایک میچ کھلو پانچ ساڑھے پانچ ہزار چھ ہزار ڈالر پکڑو نکل جاؤ مطلب وہ ایک میچ بھی کھیلنے بڑا راضی ہو وہ یہ نہیں کہتے ایک لڑکا جس کی ابھی ٹرکٹ شروع ہوئی ہے اس نے بھی آپ کو پیسو پیئے یا لات مال دیئے افسوس کا مقام ہے انتہائی افسوس کا مقام ہے میرے حالہ اب یہ سال پورا ہے کیونکہ اب سیزن ختم ہے تقریباً آج تین میچز رہکیں ان میچز کے بعد اب ان بڑوں کے پاس سوچنے کا وقت آگئے کہ اگلے سال کیا کرنا ہوتا پاکستان سوپہ لیگ سیزن نائن پشلے آٹھ سیزن کے مقابلے میں کھراری پک کرنے میں سب سے نیچے رہا ہے سب سے نیچے رہا ہے سب سیزن میں مطلب اس طفح کے جو کھراری ہیں وہ کہیں بھی نہیں کھیر رہے ہیں ان کی کرکٹ ختم ہو چکی ہے آپ انتظر لگا ہے امران تائر ہمارے پاس تھا مطلب بیار باہر کا واسطہ ہے مطلب یہ لیبل آگئے امران تائر یہ کرکٹ زمانہ ہو گیا ختم ہو چکی ہے اولاد جو آئی پیل میں کوچنگ کر رہا ہے وہ یہاں پر جو کراچی کنگز پر کھیر لاتا مطلب اس طرح کے کھراری کو وہ والٹر جو کل کاؤنٹی والا لڑھا کھیلتا پشاول زمین سے مطلب اس طرح کے کھراری ہوگی اس طرح کے کھراری ہوگی تو کیا آپ مطلب آگے لے کی جاؤ گے اپنی ڈیگ کو مطلب پہ ساری باتیں ہیں لیکن میں جاتی ہے پھر ایک بار کہوں کو کہ خدارہ خدارہ سوچیں بیٹھیں اور پیسے بڑھائیں تاکہ کھراری آئیں کھراریوں کا تعلق انڈیا سے پاکستان سے نہیں ہے ان کا تعلق صرف صرف پیسے سے پیسہ بڑھائیں گے لوگ آئیں گے اور پھر لوگ سٹیڈیوم میں جائیں گے اور لوگ ٹی وی پر محاج دیکھیں گے تو اسی تک سے معاملات آگے پڑھیں گے